اسلام علیکم تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر جنوبی کوریا کے لیے جابز کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ او ای سی کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے آپ اس میں آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے جنوبی کوریا کے لیے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کے بارے میں بتاؤں گا اس کی لاسٹ ڈیٹ کے بارے میں بتاؤں گا فیصہ آپ نے بینک میں کس طرح سے ڈیپوزٹ کروانی ہے چلان فارم کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کیسے حاصل کرنا ہے اور ایک ایک بات انشاءاللہ انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے جنوبی کوریا کے لیے جاب کو اپلائی کر سکیں گے بغیر کسی پریشانی کے بغیر کسی ٹینشن کے اس ویڈیو کو بنانے کے ہمارے دو مین مقصد ہیں ایک یہ کہ آپ کو اس بات کا پتا چل جائے کہ جنوبی کوریا کی جانب سے جابز جاری کر دئیے گئے ہیں آپ اس میں کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں وہ بھی گھر بیٹھے ہوئے میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگوں کو اس کا بہت شوق تو ہوتا ہے اس میں اپلائی کرنے کا جنوبی کوریا میں جاب کرنے کا لیکن بدقسمتی سے وہ اپلائی کرنا نہیں جانتے وہ مختلف دکانوں پہ جاتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں کہ ہمارا اپلائی کر دیں ہم کس طرح سے اپلائی کریں تو اپلائی کرنے کے لیے دکانوں والے کافی زیادہ پیسے ان سے لے لیتے ہیں تو اسی بات کو مدے نظر رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے ویورز کو اس کا مکمل طریقہ کار ڈیٹیل کے سائٹ گائیڈ کر دوں تو چلیں دوستو ویڈیو کا پراپر آگاز کرتے ہیں میں آپ کو OEC کی افیشل ویب سائٹ پر لے کے چلتا ہوں اور اڈورٹائزمنٹ اور چلان فارم اور اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ کار انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں جی تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم oec.gov.p کی افیشل ویب سائٹ پر موجود ہیں ہمارے سامنے یہ ایک نوٹیفکیشن ہے جب آپ اس ویب سائٹ کو اوپن کریں گے تو اس طرح سے آپ کے سامنے ایک ایمپورٹنٹ اناؤسمنٹ کا باکس کھل کے اوپن ہو جائے گا سامنے آ جائے گا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ای پی ایس ٹاپک دو ہزا تئیس کے تحت جنوبی کوریا میں ملازمت کے لیے پری ریجسٹریشن کا آگاز کر دیا گیا ہے اس کے جو اڈورٹائزمنٹ ہے وہ آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اڈورٹائزمنٹ اس کے ساتھ ہی چلان ڈاؤنلوڈ فی چلان ہے آپ اس کو بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دونوں میں نے ڈاؤنلوڈ آلڈی کیے ہوئے ہیں میں آپ کو ان کا جو ایک ویو دکھا دیتا ہوں کہ یہ ہوں گے کس طرح سے سب سے پہلے میں آپ کو اڈورٹائزمنٹ جو اس کی ہے وہ آن کر کے دکھا دیتا ہوں پری ریجسٹریشن چلان فارم پہلے میں آپ کو جو اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے میں نے چلان فارم اوپن کیا ہے اس میں تین کاپیز ہیں ایک بینک کی کوپی ہے ایک OEC کی کاپی ہے ایک کانی ڈیٹ کی کاپی ہے آپ نے ویورز کرنا کیا ہے اس کو اچھے سے فل کر لینا ہے اس میں ڈیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیٹ کے لیے ہے آپ نے یہ ڈیٹ ان تینوں بوکس میں ایڈ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اپنا نام لکھنا ہے یاد رہے کہ انگلش کے بھرے الفاظ میں آپ نے اپنا نام یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا کونٹیکٹ نمبر جو کہ آپ کا چل رہا ہے اس ٹائم آن ہو وہ ویلا آپ نے نمبر لکھنا ہے اس کے بعد ایسا نمبر آپ نے نہیں لکھنا جو کہ کنولڈ ہو یعنی کہ جیز کا نمبر ہو آپ نے ٹیلینار پہ کروا لیا ہو یا ٹیلینار کا ادر نیٹورک پہ گئے ہو ایسا نمبر آپ نے نہیں لکھنا اس کے بعد آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ اپنا سی این ای سی نمبر یہاں پہ لکھنا ہے سی این ای سی نمبر لکھنے کے بعد سمپلی آپ نے کانڈیڈیٹ سنگ نیچر پہ سنگ نیچر کرنے ہیں اسی طرح سے یہ تینوں جو بوکسز ہیں اس میں آپ نے علیہ دا علیہ دا سے یہ فل اپ کر لینا ہے جب آپ اس کو فل اپ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کو میں اس کی ایڈوٹائزمنٹ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کے سامنے اوپن کر کے تاکہ آپ کو اس کی لاسٹ ڈیٹ کا بھی پتہ چل جائے کہ اس کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنوبی کوریا میں جنام العظمت کے لیے درخواستوں کی وصولی دوہزار تئیس کا اس کی جو پہلا جو سٹارٹنگ ڈیٹ ہے وہ تیس جنوری تا دو فروری دوہزار تئیس ہے یعنی کہ تیس طریق سے لے کے دو فروری تاکہ آپ اس میں اپنی درخواست جمع کروا سکتے ہیں آن لائن کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ تین طریقوں یہ قرآن دازی ہو جائے گی جو جو بندے اس میں الیجیبل ہوں گے جن کو شارٹ لسٹڈ کیا جائے گا وہ تین طریقوں قرآن دازی کے نتائج کا علان اسی اوئی سی کی افیشل ویب سائٹ پر موجود ہوگا انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا اس کے بعد قرآن دازی میں منتخب افراد کی جو ریجسٹریشن ہونی ہیں وہ سات فروری تا اکیس فروری دوہزار تئیس تک ہونی ہیں اس کے بعد جو امتحانات ہونے ہیں وہ اٹھائیس فروری دوہزار تئیس سے شروع ہو جائیں گے کورین زبان کے امتحان کا شریول پہلا راؤنڈ ہے دوسرا راؤنڈ ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر میں آپ کو ایک ایک چیز یہاں پہ اگر پڑھ کے بتانا شروع ہو گیا تو ویڈیو کافی لنٹھی ہو جائے گی اس کا جو لنک ہے اس ایڈورٹائزمنٹ کا وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے ایزیلی پر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ جو او ای سی ہے اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے جب اپنی فیس بینک میں ڈیپوزٹ کروا دینی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو آن لائن اپلائی کرنا ہے اس کا لنک بھی آپ کو یہاں پہ مل جائے گا یہاں سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم نے صرف اتنا آپ کو بتایا ہے کہ ایڈورٹائزمنٹ ہے اور اس کی فیس کی اس طرح سے آپ نے جمع کروانی ہے اس کی جو ریجسٹریشن ہے جس طرح سے آپ نے اس کو آن لائن کرنا ہے اپنا چلان فارم اور اپنا ڈیٹا انپوٹ کرنا ہے وہ انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں آپ کو اس ویڈیو کے پارٹ ٹو میں انشاءاللہ مل جائے گا آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک مجود ہے آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ